ورطمان دور میں انسان واسطویق دنیا سے دور ہو کر اب ورچول دنیا میں اپنا جیون جینے لگا ہے اے آئی کی تقنیق جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہی یو آؤں میں ورچول دنیا کو لے کر کریز بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن برٹین میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے اس ورچول دنیا کی حقیقت ہے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے جی ہاں برٹین میں ایک سولہ سال کی نابالک بالکہ نے معاملہ درج کر آیا ہے کہ ورچول دنیا میں ان کے اوتار کے ساتھ کچھ میٹا ورس نے ساموہی دشکرم کیا ہے حالانکہ اس میٹا ورس کی دنیا میں جو ان کے ساتھ دشکرم ہوا ہے اس کو لے کر ان کے شارعرک اثر نہیں پڑا ہے لیکن ان کی مانسک استثیب بہت زیادہ بگڑ چکی ہے اس کو لے کر انہوں نے شکایت کی ہے اور اب برٹین کی جو پولیس ہے وہ اس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے لیکن برٹین پولیس کے سامنے بھی ایک بڑی سمشہ ہے کہ وہ جانچ کیسے کرے کیا یہ جو ورچول دنیا ہے اس کی جانچ کی جائے آروپیوں کو گرفدار کیا جائے تو یہ میٹا ورس کے جو ورچول اوتار ہیں ان کو گرفدار کیا جائے اور یدی کوئی کاروائی بھی کرنی ہے تو کیا ورچول دنیا کے ان اوتاروں پر کاروائی ہوگی یا واسطوک جو کیریکٹر ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ بہت سارے سوال ہیں جو صرف برٹین پولیس کے سامنے ہی نہیں پوری دنیا کی پولیس کے سامنے ہیں کیونکہ ورچول دنیا میں چھیڑ کھانی کے ماملے پہلے بھی کئی آ چکے ہیں لیکن آج تک کسی بھی ماملے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلے سال دوہزار بائیس میں میٹا ورس کی دنیا میں ایک تینالیس سال کی مہیلہ نے جو ماملہ ہے وہ سامنے آئے تھا جس میں اس نے آروم لگائے تھے کہ جیسے ہی ورچول دنیا میں گئی تھی مہہ ساٹھ سیکنڈ کے اندر ہی ان کے ساتھ چھیڑ کھانی شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساموہی دشکرم کیا گیا لیکن اس ماملے کی نہ تو کوئی جانچ ہوئی اور نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی لیکن برٹین کی اس سولہ سال کی لڑکی کے دوارہ جو آروم لگائے گئے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر سے ورچول دنیا کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ورچول دنیا میں اوتار کی اور سے کیے گئے اس گینگ ریپ کے بعد سولہ سال کی یہ بالکہ جو نابالک ہے اس کی مانسر کی ستتی ہے وہ بہت زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے لیکن واسطوکتہ سے پرے اس ورچول دنیا میں یہ جو یوہا پیڑی ہے وہ جی رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو ورچول دنیا میں آئے دن جو محلہ اوتار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چھیڑ کھانی کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ جو دکتیں ہیں وہ نہ صرف پرشاشن اس کے ساتھ ہی پولیس کے سامنے بھی ہیں حالانکہ اگر برٹین کے جو اچھی آدھگاری اس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماملہ ہے اس کو گمبیرتا سے لیا گیا ہے لیکن اس میں کاروائی کیا ہوگی اس کو لے کر بھی قدم اٹھانے پڑیں گے ورچول دنیا میں ایسے کئی ماملے سامنے آئے ہیں کسی کی شکایت ہوئی ہے لیکن آج تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ کاروائی کے نام پہ آخر پولیس کرے تو کیا کرے کیا واسطوک جو جیون میں جو افتار جی رہے ہیں لوگ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ یہ کوئی شاریرک پرطاڑنا نہیں ہے شاریرک کسی بھی پرکار کا دوشکرم یہاں پر نہیں ہوا ہے یہاں ورچول سامنے دوشکرم ہوا ہے اور صرف مانسک پرطاڑنا کا آروپیز نابالک کے دوارہ لگایا گیا ہے ایسے میں ورچول دنیا میں جیون جینے والے ان لوگوں کے لیے ایک بڑا میسیج یہ ہے کہ جو ورچول افتار ہے وہ اس گیم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف کاروائی کیا ہوگی سمیہ سمیہ پر مانگ بھی اٹھی ہے کہ کوئی کٹھور کانون بنایا جائے کیونکہ یہ جو گیم بنانے والے کمپنیاں ہیں ان پر کسی بھی پرکار کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے جس کے چلتے ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن برٹین کی اس گھٹنا نے ایک بار پھر سے پورے وشو کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کیا ورچول دنیا میں افتاروں کے ساتھ پورے ہی چھیڑ پھانی اور دشکرم کی گھٹنائیں ساموہک دشکرم کی گھٹنائیں کیا ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہیں کیا ورچول دنیا میں یہ جو بالکائیں ہیں نابالک بالکائیں ہیں وہ قدم رکھ رہی ہیں وہ کیا پوری طریقے سے ان کا افتار سکیور ہے سیف ہے یہ بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال اس سمیہ یہی ہے کی ورچول دنیا میں یدی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے ایسا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کیا افتار ہوگا یا واسطوک کریکٹر ہوگا اور یدی ذمہ دار جسے مانا گیا تو کیا سجا افتار کو ہوگی یا واسطوک کریکٹر کو ہوگی یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب پوری دنیا خوج رہے آپ دیکھ رہے ہیں دانگری نیوز میں ہوں لالت ورم